موسیقی غریبوں کا شوشڑ ایک جرم ہے غریبوں کے حالات کا مزاک اڑانے والی تیہ کی گئی غریبی ریکھا بھی جرم ہے یہ بھی جرم ہے جب ان کا خون پسینہ اوروں کے لیے بے حساب فائدہ کمائے مگر ان کے اپنے لیے عزن بھری زندگی نہ دیں پڑے اور یہ بھی جرم ہے جب ان غریبوں کو زندہ رہنے کے لیے اپنے شریر کا انگ بیچنا پڑے موسیقی موسیقی بلڑ گروہ بلڑ گروہ بلڑ گروہ بلڑ گروہ اندازام کرتا میری دو اور آ رہے ہیں سر ہاں دو اور آ رہے ہیں ٹھیک ہے بارود ہاں دو اور آ رہے ہیں کب بس آتے گئے یہ فیزل ہے فیزل اعتجام کر رہا ہے ٹھیک ہے پھر ڈاکٹر بنسل اور ڈاکٹر سکسنا کو فون کر دے ٹھیک ہے چلتے ہیں ٹھیک ہے موسیقا 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 اچھا دو ہفتے بعد آپ کی ضرورت پڑے گی یہی کوئی ایک اپریل کے آس پاس آفری ہے ایک سکنہ بلکل بلکل آپ کے لئے تو ہمیشہ سمیں ہے تینکیو میں بعد میں کنفرم کرنے کے لئے فون کرتا ہوں کام کیا ہے پھر بہت بڑے اگامیں لگتا ہوں دیاری کا کوئی چکتر نہیں بڑی عدنفہ ملے گی رہنے کے لئے گھر ملے گا اور بہت کچھ کسمت بدل جائے گی تری لیکن کرنا کیا ہوگا ایک بڑی سی نامی کیٹرنگ کمپنی ہے وہاں رسو ہی میں کام کرنے والے چاہیے فک کا کام ہے بول کرے گا آ کروں گا ساپ بولو کب سے شروع کرنا ہے ابھی لیکن پہلے تیرا میڈیگل ٹیسٹ کرنا پڑے گا بڑی کمپنی میں یہ سب کرنا پڑکا جیسا آپ کہو بیٹو گاڑی میں ہاں ڈاکٹر سکسے نا ایک اپریل پکی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس دن میرا کوئی اپوائنٹمینٹ بھی نہیں ہے اچھا بارون ہو سکتا ہے میں کچھ جنڈو یہاں سیارنج کروں that's great میں بھی ہاں کچھ جنڈو دیکھتا ہوں دلتے بھی ریکھتا رہے کور آرے لکھن تو تو فٹ ہے ایک دم بس نوکری پکی دے رہی لیکن یہ داڑی باڑی ساپ کرنے چلتے بڑے کمپنی من ہوکری ہے ٹپ ٹاپ دکھنا چاہیے کدام کیا نام کیا ہے تیرا اجاز کیوں ایک بڑی سی نامیں کیٹرنگ کمپنین کیلئے کام کرتا ہوں وہا رسوئے میں کام کرنے والے کی ضرورت ہے بڑیا تنخواہ ملے گی پرنے کیلئے گر دوہ داروں کا خرچہ بھی دیتے ہیں گول کرے گا ایسا کتنا ملے گا کم سے کم پندرہ آزار ملے گی موسیقی بارون ہم فیزل نے دو جھنڈوں کا انتظام کیا ہے اجید بھی لگا ہوا ہے پیشن کا سٹیٹس کیا ہے کافی پیسے والے ہیں ٹھیک ہے پندرہ لاکھ سے شروع کرنا اور گیارہ سے نیچے مطابق بارون پیشنٹ کی حالت خراب ہے اور تھوڑا جلدی میں بھی ہے پندرہ میں مان جائیں گے پہلے پیشنٹ کا نام ویویک شرما اور اس کا جنڈوں لکھن سنگ پیپرز میں لکھن شرما کر دیتے ہیں اور دوسری پیشنٹ کا نام دینیش تریویدی اور اس کا جنڈوں اس کا جنڈوں اجاز سے گیا اس کا تو پورا بدلنا پڑے گا اسے کوئی تریویدی بڑھانا پڑے گا اسے کوئی تریویدی بڑھانا پڑے گا جویدی بڑھانا پڑے گا ڈیویدی بڑھانا پڑے گا اس کا چینڈوں ڈیویدی بڑھانا ڈیویدی بڑھانا پڑے گا موسیقی فیزد کے جال میں فسنے کے دو ہفتے بعد ایجاز سید اور لکھن نے اپنے آپ کو ہسپتال میں اپنے پیٹ پر ٹانکوں کے نشان کے ساتھ پایا انہیں بھنک تک نہیں تھی کہ ان کی کڈنی نکال کر بیچ دی گئی ہے ڈاکٹر ورن کپور اور ان کی ٹیم یہ گورک دھندہ کئی سالوں سے بینہ کسی رکاوٹ کے دھڑلے سے چلا رہے تھے یہ ریکٹ اتنے بڑے پیمانے پر چل رہا تھا اس کی جانکاری عدیقاریوں کو یا تو ذرا بھی نہیں تھی یا پھر وہ اسے جان بوچھ کر نظر انداز کر رہے تھے آخر کار ایک ہفتے کے بعد ایک عجیب و غریب سودے نے اس گھنونے جرم کا پردہ فاش کیا آ گیا؟ ہاں کیا آلے؟ آڑیاں ہر ایک کے تین سو پشتر آبے کتنا کمائے گا سالے؟ ہاں؟ دونر کو تو دو سو روپئی دیتا ہوگا؟ چل تین سو پچاس رکھ لے پچیس میرا؟ جا رکھ لے تو بھی کیا یاد رکھے گا سینہا ایک ایک موٹل پہ ڈیڑھ سو روپئے کماتا رہتا ہے ایسے بھی کتنا کما لے گا تو ہاں؟ اب جتنے بن جائے پیسے تو آ رہے نا گھر پہ بین کوانی بیٹھی ہے شادی بھی تو کروانی ہوں اس کی تب ہی تو کہتا ہوں ڈیڑھ سو سے کیا ہوگا تیرا؟ ایک طریقہ بتاؤں بڑا پیسہ میلے گا پھر میں دلی گیا تھا اچھا کچھ کام سے ایک ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر ڈاکٹر ڈھرنجے سکسینہ نام ہے اسے وہ کہہ رہا تھا تو کوئی کٹنی دینے والا ہو تو پتا نا اچھے پیسے ملیں گے کٹنی مطلب گردہ آبے ہاں بھائی وہ ہی گردہ سب کے پاس دو دو ہوتے ہیں اس میں سے ایک ڈونیٹ کر دے گا تو پورے دو لاکھ روپے ملیں گے تیرا دیماغ خانا بھو گیا تھا پیسے کے لئے گردہ دے دے آبے تو بھڑک کیوں رہا ہے بھائی پیسے کی ضرورت تجھے بہن کے شادی تجھے کرنی ہے تو ڈاکٹر نے مجھے بولا اس لئے میں نے تجھے بتا دیا پیسے بھی وہ کہہ رہا تھا کہ انسان کے شریر میں ایک ہی کٹنی کی ضرورت ہوتی ہے تو سوچ لے اتنے پیسے میں تو جھٹ سے ترے بہن کے شادی ہو جائے گی دو لاکھ سے تو زیادہ ہی مل رہا ہوں گے تو بھی تو اپنا کمیشن دھگوچے گا پہ کیسے بات کر رہا ہے بھائی بھوشے کتنا ملے گا زیادہ سے زیادہ دس پرسن اچھا تو ایک کام کر تو اسی سے سیدھی بات کر لے ہاں میرا نام بتا دینا چلتا ہوں پائے لاغوں بابو جی پس رہا ہو بیٹا تیسن ہو کام کاس تو ٹھیک چلا ہے نا ہاں بابو جی ہم ٹھیک ہے اچھا وہ جو بھائی بھائی کا رشتہ آئے رہا تاہو بابو جی کچھ بات تو زیادہ بڑھا کہا ہاں بیٹا لگ تو رہا ہے کہ یہ بار بات بن جائی پر پائیسہ بہت خرچہ ہو جائے بیٹا باتا ہے بابو جی ہم کوشش کر رہے ہیں ہم سے جتنا بن پائی ہم پائیسہ جمع کریں تم رہے تو ایک سہارہ ہے ہم کا اپن کھا لکھے بیٹا جی بابو جی اور آپ بھی اپنا خیال رکھیے ہیں پر نام سیکھے بیٹا میں دلی گیا تھا ایک ڈاکٹر دانس ڈاکٹر دانس ڈاکٹر دانس وہ کہہ رہا تھا تو کوئی کھٹکلی دینے والا ہوں تو بتانا مطلب مردہ پورے دو لاکھ روپے ملے گئے مشکل کے دنس یہ ہے جders ڈنس شہبیا یہ ڈاکٹر سحصل کروں اس کے ساتھ دنس کسان تم نے ٹھیک سنایا ہے اار�� لوگ ایک کیڈنی پہ اچھی اور صحت مند زندگی وزار سکتے ح về ڈاکٹر صاحب کوئی جانوان کا خاطرہ تو نہیں ہے نا ارے بلکل نہیں اور ویسے بھی تم ایک ایسے انسان کی مدد کرو گے جس کی دونوں کڈنیاں خراب ہو چکی ہیں اور ویسے بھی جو کڈنی دیتا ہے اسے فائدہ بھی ہوتا ہے زیادہ مسوچوار ہوں تم جوان ہو سیحت مند ہو اور اپنی ایک کڈنی دے کر تم کسی کا بہت بھلا کرو گی بھلا تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب پر مکسیس سینہ کہہ رہا تھا کہ کڈنی کے دو لاکھ ملے گا دیکھو بھائی میں زیادہ سے زیادہ تمہیں پونے دو لاکھ ملوا سکتا ہے لیکن اس نے تو کہا تھا کہ آپ صرف دو لاکھ کی بات ہو چکی ہیں دیکھو یہ سب کڈنی لینے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے پیسے تو وہ ہی دے گا نا اور ایسا کوئی فکس ڈیٹ نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب ہم تو یہی سوچ کر آئے تھے کہ دو لاکھ ملیں گا دو لاکھ اور پونے دو لاکھ میں کتنا فرق ہے تم سوچ لوگ اگر تیار ہو تو تمہارے کچھ ٹیسٹ ہوں گے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہم تیار ہیں میں تمہیں لائپ کا ایڈرس دے رہا ہوں وہاں تمہارے کچھ ٹیسٹ ہوں گے تمہارے ٹیشو اور بلڈ کے سیمپلز لیے جائیں گے اور جیسے ہی تمہاری کیڈنی سے مینچ کرتا ہوں کوئی پیشنٹ بھی لے گا میں تمہیں فون کر دوں گا اس کلنیک پہ جانا ہے کلنیک گرگاؤں میں ہے اور انل ٹیسٹ ہی س REMG ٹیسٹ ہهر توہو ایکٹ یعنی ٹرانسپلانٹیشن آف ہیومن آرگنز ریگولیشن ایکٹ کے مطابق پیشنٹ کے نزدیکی رشتے دار جیسے ماتا پتا بھائی بہن بیٹے بیٹیاں پتی اپتنی دادا دادی اور نانا نانی ہی پیشنٹ کو کڈنی ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی بہت سارے ٹیسٹ اور کاروائی کے بعد جن سے یہ ثابت ہو جائے کہ دونوں کی کڈنیاں میچ ہو رہی ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی کا انتر بہت بڑا ہے ہمارے دیش میں لگ بھگ ایک لاکھ لوگ ہر سال رینل فیلئر کا شکار ہوتے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ ہے بلڈ پریشر اور ڈائیبیٹیز کڈنی کے ضرورت بندوں کی تعداد کڈنی ڈونیٹ کرنے والوں سے کئی گناہ زیادہ ہے اور ایسے حالات میں یہ گھنونا تھندہ پھل پھول رہا ہے ہاں ڈاکر صاحب آرون ہمیں تمہاری کڈنی کے لیے پیشنٹ مل گیا ہے تو ٹھیک ہے پھر تب آنا ہے تم کل ہی ایڈمیٹ ہو جاؤ ٹرانسپلاٹ میں دس ایک دن لگیں گے تک تک تمہیں وہی رہنا ہے ٹھیک ہے ڈاکر صاحب کلینک گھڑ گاؤں میں ہے ایڈرس دیکھیں ایک ملے ہاں بولیو 22 ایلیٹ کالونی پرکاش بھون گھڑ گاؤں گھڑ گھڑ بھڑیا ایلیٹ کالونی یہی ہے نا اچھا بھئیا آمکو ڈاکٹر سکسینہ نے بھیجا ہے اچھا جو جی وہ ڈاکٹر سکسینہ نے بھیجا ہے تمہارون رنجن ہو جی آؤ اندر آجو آؤ ہم گھڑ آرون آج سے تمہیں ایک سپیشل ڈایٹ پرکھا جائے گا اور ٹھیک ایک ہفتے بعد ہم تمہارا آپریشن کریں گے ٹھیک ڈاکٹر صاحب ہاں بولو عرور وہ ہمارا پیسہ کب تک مل جائے گا جیسے ہی تمہارا ٹرانسپرانٹ ہو جائے گا اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے ترانت پیسے مل جائیں گے جی ٹھیک ترانت پیسے مل جائے گے ہمارا پیسے مل جائے گے یہ ٹھیک کی۔ ہمارا پیسے مل جائے گے بے ہوشی کی دواہ آپریشن کیلئے ڈاکٹر پچسل نے ابھی رکھ نہیں ہے آتے ہی ہوں موسیقا 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 اجیت دیر ہوئی آپ کو جا ڈاکٹر دنسل ایک ہوسپٹل میں فرص گیا تھا ایک میجر سجری آگے تھی اسی لیے نو پرولوم لیٹس سٹارٹ موسیقا 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 ورن پیشنٹ کی فیملی نے آٹھ لاغ روپے دے دی ہیں باقی کے ساتھ لاغ ٹرانسپلانٹ سکسیسول ہونے کے بااد دے دیں گے ٹرانسپلانٹ ہوتے ہی سارے پیسے لے لے گا اور صاف صاف کے دو جب تک پورے پیسے نہیں دیں گے ہم پوشٹ آپریٹیو کر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے கல்துமேடிச் சாஜ் கருதேங்கே موسیقا ایک ہفتے بعد یہ ٹاکیں نکالے جا سکتے ہیں کسی بھی کلینک میں کر سکتے ہیں اب تم جا سکتے ہیں سسٹر ہمارا پیسہ اس کے لئے تمہیں رتن سر سے بات کرنی کڑی موسیقی اندر آئے ڈاکٹر صاحب آرن آؤ آرن یہ لو پانچ ہزار روکے کئی بھی جا کے اپنے ڈاکیں نکلوا لینا بات تو پہنے 2 لاکھ کا ہوا تھا سوری ارن، پوہنے دو لاکھ کی باد کیڈنی ٹرانسپلانٹ کے لئے ہوئی تھی تمہارا ٹیشو میکچ نہیں ہوا اس لئے ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا ہم نے تمہاری ٹیڈنی نہیں نکالی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سارا ٹیشت تو کرایا تھا سیدھی سی بات ہے، تمہاری ٹیڈنی میکچ نہیں ہوئی اس لئے ٹرانسپلانٹ نہیں ہوا بات کرپڑ ہو گئی ہے ٹیشوز میکچ نہیں ہوئے یہ آپریشن فوراں رکھنا پڑے گا کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر میں نے تو ریپورٹس دیکھی تھی پر فیکٹ میچ تھا پوہ پوزیٹیو ڈیگنوستکس نے گلت ریپورٹ بھیج دی تھی سر یہ ریپورٹس دیکھیں یہ ریپورٹس میں نے ابھی ابھی فیر سے چیک کیے ہیں لیب اٹینڈنٹ نے ارون رنجان کی ریپورٹ کسی اور کے ساتھ میکس کر دی تھی او میک گاڑ یہ چوز میکچ نہیں کرتے یہ ٹرانسپلانٹ کب ہوئے آج انفیکٹ ابھی کیا؟ ڈاکٹر بانس نے تو آپریشن سوو بھی کر دی ہے امیدیٹ آپریشن ہو گی پیشن کی چاند جا سکتی ہے یہ آپریشن ہو گا ہوتا ہے ساتھر مجھے کڑنی جل سے جل گران کرنے بڑے گی جھوٹ بول رہے آپ میں جھوٹ کے بولوں گا ہم نے تمہاری کڑنی نہیں لیا رو آپ نے ہمارے ساتھ دھوکا کیا دیکھیں ہمارا پیساپ کو دی دی تھی ہمارا پیساپ کو دے دی جئے دیکھو آلو تمہاری تبیہ ٹھیک نہیں اس طرح بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے تمہاری کڑنی نہیں لیا کوئی دھوکا دھڑی نہیں ہوئی تمہارے ساتھ کیا دھوکا دھڑی نہیں ہوا ہے یہ پورا کارٹ پیٹ دیا کہ دھوکا دھڑی نہیں ہوا ہے دیکھیں صاحب ہمارا پیساپ کو دے دی جئے بہت ہو گیا سلام ہمارے کڑنی جرانی ہے نہیں چاہیں گے رچال ہم کا ہم سا سب کو دیکھ لیں گے بھوڑے ایتا کیڈنی ٹرانسپلانٹ ایک کروشل آپریشن ہے اس میں زرار سی بھی لاپرواہی پیشنٹ کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے اس کیس میں آرون رنجن سے کہا گیا کہ اس کیڈنی ریسیور سے میکس نہیں ہو آرون رنجن کو لگ رہا تھا کہ اسے چیٹ کیا گیا ہے وہ بہت درد میں تھا اور بہت کچھ سے نمستے بابو جی خوش رہ ہو کیسے نہ ہو ہم ٹھیک ہے بابو جی ہمری آواز سے تو نہیں لگت کہ تم ٹھیک ہو ایسان کونوں بات نہ ہے بابو جی آپ فکر نہ کریں ہم بلکل ٹھیک ہے تم کہہ رہا ہو کی دوار کا گھر ہے ہی بے تو آ رہے ہو نا یہ ہفتہ نہ ہو پائے گا بابو جی کچھ کام ہے ہم آپ کو پاتھ میں فون کرتے ہیں بابو جی بھائیا گھر آ رہے ہیں نا بابو جی کہیں تو رہے گی کہ دوار کے نام پہی ہیں پتہ نہیں ہنکا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے رات کا پھر سے فون کر پہ راتmeal کوٹ بیکن سونپ نوک و تک ڑ رہا ہے توحی تیک ہی ملو ہے چ chỗ آپ کل سون rout غز پڑ رہا ہے تو اپنا کمیشن تو کیا ہی ہوگا تون proceedings کیسے بات کر رہا ہے تو پوئی کمیشن نہیں ملا مجھے وہ ڈاکٹر سکسینہ بولا ایک طرح آپریشن ہوا ہی نہیں ہے بھائی سینہ کمیشن تو تب بنتا نا جب ٹرانسپلانٹ ہوا وہ تھا اور ان کی کڈنی پیشنٹ سے مچ ہی نہیں ہوئی بے وکوف پنا رہے ہیں ہم سب بل کر کیا بے وشی کا انجکشن دیا کارٹ پیٹ کے ٹاکا بھی مارا سلہ در سے ہال بے حال ہو رہا ہے اور کہہ رہے ہو کہ کڈنی نکالا ہی نہیں چور ہو سب کسا دھوکہ دیا ہے تمہنے کو لیکن کو تم کہہ رہے ہو تمہاری کڈنی چورا لے گی کیسے صاحب وہ گرگاؤں کی ڈاکٹر ہے انہوں نے ہی چورا ہی ہماری کڈنی انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پہنے دو لاکھ روپیہ ہم کو دیں گے ہم کو وہاں بولایا ایک ہفتہ وہ ہی رکھا اپریشن بھی کیا اور پھر کہنے لگے کہ کڈنی نہیں نکالیا تو پیسہ بھی نہیں دے گا صاحب وہ چھوٹ بول رہے ہیں چی دکھی بارہ ٹاکے لگے ہیں صاحب صاحب ہم بلڈ بینک میں ایجینٹ ہیں تھوڑا بہت ہم کو بھی معلوم ہے صاحب اتنا کچھ کرنے کے باعت کہہ رہے ہیں کہ کڈنی نکالا ہی نہیں ہے پانچھار دے کے کہہ رہے ہیں کہ تری پیسہ ملے گا اور پھر تھکا مار کے باہر بہت گرگاؤں کے اس ہسپٹل کا نام کیا کوئی نام ہم نہیں ہے صاحب ایک کوٹھی میں دھندہ چلتا ہونکا باہر تو وہ چارٹرڈ اکاون کا بورڈ لگا ہوا ہے چارٹرڈ اکاونٹ ایک بات باتا یہ کڈنی بیشنے کا آئیڈیا دیا کسنا اس طرح پیسوں کے لئے اپنا کوئی باڈی پارٹ بیشنا غیر کانونی ہے جانتے ہو تم صاحب وہ گرگاؤں کا ایک دکٹر ہے ڈاکٹر دھنانجے سکسین انہوں نے ہی ہم کو سمجھایا تھا کہ کر لے کچھ نہیں ہوگا فائدہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو گرگاؤں کے اس ہسپٹل کا پتا باتا دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں 22 ایلیٹ کالونی پرکاش بھان گرگاؤں یہ ان لگل اورگل ٹرافیگن کا کیس لگتا ہے جی مجھے بھی ایسے لگتا ہے اس آدمی کے ساتھ دھوکھا ہوا اس لئے اس نے آواز اٹھے گی ایسے اور نہ جانے کتنے کیسیز ہوں گی اور جس اس نے پتا بتایا وہاں بورٹ چارٹڑے کا اوٹڈٹ کاری ایسی جگہ میں میڈکل کلینک کچھ تو گولمان ہے یہ ایک بہت بڑا ریکٹ ہو سکتا ہمیں ریٹ کرنے پڑے میں گرگاؤں پولیس کو انفارم کر دی ان کے ایریا میں ریٹ کرنے سے پہلے انہیں بتانے ضرور کیا ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ریکٹ چلانے والے ان ڈاکٹروں نے کسی کو اس طرح سے دھوکا دیا تھا یا یہ پہلی بار ہوا تھا کہ پرشاسن نے اس کیس کو سنجیدگی سے لیا اور ان کے کیس کے سامنے آنے سے ایک بہت بڑے جرم کا خلاصہ ہونے والا تھا سب کو چکروں سب کو چکروں نرس سے پتا لگاو یہ دونوں کون ہیں جو لوگ ہیں وہ کون ہیں سر وارڈ روم میں دو اورگن ڈونس ہیں اور دوسرے وارڈ روم میں دو پیشنٹ سے جن کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے سر 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 اس پائل میں کچھ بھی نہیں ہے میری بار سمجھے کوشش کیجئے یہ ہے کسی چیز کو ہاتھ لگانے کوشش کینا ہاتھ بڑوں گا چل چل آپ کو شاید کوئی گرد رہمی ہوئی ہے درو کوئی گرد رہمی ہوئی ہے آپ کو میں دیکھتو منا دروازہ کھولو مینا ماندر سے دروازہ کندھا سٹاپ کو لے کرا ہوں اندر کوئی آپریشن چل رہا ہے اوکی منام ماندر کوئی آپریشن نہیں چل رہا ہے بس تیاری چل رہی ہے کیا ہوا عجیت یہ سب کیا ہے آپ کون ہے ام دکٹر رمکان بانسر آپ اندر ارسٹ بٹ یہ کیا بکواس ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں نے کیا کیا ہے یہ سب کیا ہے سمجھ میں تو ہمیں نہیں آ رہا باہر چارٹڈ اکاؤنٹ کا بارڈ ہے اور اندر آپریشن ہو رہا ہے یہ ماجرک ہے یہاں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے اور یہاں کی کوارڈنیٹر بھی اونی کے بھائی رتن کپور ہے تو آپ یہ سارے سوال اونی سے کیوں نہیں پوچھتی ماہم رتن کپور اور دکٹر وارن کپور اپنے کیمینز میں نہیں ہیں دونوں کے فون بھی بند ہیں اپنے کیا ہے رو را ہوں منٹ بھی بھائی ان سے ملا تھا منٹ بھی بھائی دونوں بھائی وران اکتا پور کہاں محبتہ کہاں وہ رو گا مانچ منٹ پہلے ہیں سے نکل گئے پتہ نہیں کہاں گئے ساپ وہ بہت جلدی میں تھے دونوں بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے مجھے لگتا ہے انہیں اس ریٹ کے خبر مل چکی تھے یہ کیسے ہو ستا ہے یہ ریٹ تو کانفیڈنچل رکھے جانے والی تھی پھر ہمارے آنے سے پہلے پانچ منٹ وہ کیسے نکل گئے مجھے سب کی میڈیکل کنڈیشن کی رپورٹ شہی ان سب کو پولیس سیشن دیکھے جاؤ پوچھت آج کے لئے دیکھیں میں ایک عزت دار ڈاکٹر ہوں آپ ایسا نہیں کر سکتے اس وقت آپ صرف ایک سسپیکٹ ہیں لے جاو انہیں چلی یہاں کی ہر ایک چیز زبط کرو کمپیوٹر ریکارڈز فائل سب کچ I need everything موسیقا 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 موسیقی سر ڈانجے سکسینہ کا کلینک والنب نگر میں کہیں اس کو بھی خبر نہ ہو گئی مجھے اس ڈاکٹر ورن کپور اور اتان کپور کا پتہ چھئی جہاں بھی چھپے ہو دانوں ڈھونڈ نکار رہاں سارے ڈاکٹر سے پورساش کروں سا پورے شہر میں ناکا بندی کر دوں i want them here میں سچ کہہ رہا ہوں میں جیسل میر سے گھون ایک عزتدار ڈاکٹر ہوں یہاں سے وزیٹ کے لیے آتا ہوں اور اس سب کام سے میرا کوئی لینہ دینا نہیں ہے آج تک کتنے رانسپلانٹ کیا آپ نے اس کا تو کوئی ریکار نہیں ہے لیکن ہاں میں نے کافی ٹرانسپلانٹ کیے ہیں مگر مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں کچھ لیگل یا گیار کھانے میں چل رہا ہے ڈاکٹر وارون کپور اور ان کا بھائی رتن کپور کہاں ہے سر رتن جی کے گھر کا پتہ دے سکتا ہوں اور ڈاکٹر وارون کھا رہے تھے مجھے نہیں پتہ ہاں ٹھیک ہے رتن کپ پتہ دو جی میں وہاں صرف وزڈنگ گاپٹر ہوں وہ کلیوی گاپٹر وارون کھا ہے آپ اسے کیوں نہیں پوچھتے وہ پڑا رہے سر ہلزام اس پر ڈال کر خود کو الگ کرنے کا کوئی پایدہ نہیں ڈاکٹر سے سے نا اب آپ سب اس کیس میں سسپیکٹس ہیں میں کہہ رہی ہوں نا آپ سے وہ ابھی نہیں لوٹے ہیں ارے میں بھی تو انہیں کی کونٹاک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں پر ان کا فون بند ہے سر پویاں نہیں کھنے لے چھو پر مجھے کیوں میں کہہ رہی ہوں نا میں کچھ نہیں جانتی دیکھیں میڈا جب تک آپ کے پتی سرندر نہیں کر دیتے اب آپ کو اپنی کاسڈی بے رہنا ہوں پریز پر مجھے آئے مجھے یا تو تم سچ سچ بول دو یہ ہم تم سے سچ گولوائیں گے بولو کیا کرنا ہے اس روشتر یہ سب دوکٹرز کے ریکارڈ جنہوں نے یہاں ٹرانسکارٹ آپریشنز کی وہ سب بڑے نامی ہسپٹل میں کام کرتے ہیں جی یہاں سب ڈاکٹرز بڑے بڑے ہسپٹل سے ان ریکارڈ سے پتا چلتا ہے کہ یہ سب بچھلے چھے سال سے چلتا ہے قریب سات سو ڈرانسکارٹ کر چکے ہیں سات سو بہت بڑا ریکٹ ہے تم یہاں کتنے ٹائم سے کام کر رہے ہوں میں ڈاکٹر وارون کپور کے ساتھ سات سال سے ہوں میڈم تم جانتی تھی کہ یہ سب گیر کانونی ہے جی میڈم میں جانتی تھی ریکارڈز دکھاتے ہیں سارے ڈونلز پیشنٹس کے رشتیدار یہ ناممکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اکھیلا آرون تھا جو پیسوں کے لیے کٹی بیچا یہ بہت بڑا ریکٹ ہے کافی لوگ ملے ہمیں میڈیکل کمیٹی کو انفرم کرنا ہے کافی نامچن ڈاکٹرز انوالڈے سے چاہتے ہیں یہاں پر دو پیشنٹ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انہیں نوکری کے لیے بھولایا گیا تھا انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی کڈنیز نکالی گئی ہیں مجھے ان دونوں کے نام چاہیے ایک کا نام ہے اعزاز سید اعجاز سید اور دوسرے کا نام ہے لخن سید لخن سید ریکارڈز میں اعزاز سید اور لخن سید کا نام نہیں ہے یہ ریکارڈز فرضی ہے کلینک کا سٹاف وہ نیرس میری گوم ڈاکٹر سکسینہ ڈاکٹر بانسر بہت کچھ جانتے ہیں لیکن بول میری سچ اگلواوا ان سے ہم لوگ یہاں فسے ہوئے رتن سر اور ڈاکٹر برون بینا بتائے بچ نکلیں میں سچ کہہ رہا ہوں ڈاکٹر سکسینہ ان دونوں کو بچانے کے لیے میں جھوٹ نہیں بولوں گا سچ کو کہہ دینے کا مہاری وہ لوگ تو تم کو فسا کے بھاگ گیا تو تم کیوں چیل میں پڑھا ہے بتا تو نو پولیس کو سب کچ یہ سب کچ چھ سالوں سے بھی زیادہ سمیے سے چل رہا ہے بڑے بڑے ڈاکٹر اس کلینک میں ریسٹنگ ڈاکٹر رہ چکے ہیں سات سو ٹرانسپلانٹ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے اور میں نے یہ بھی سنائے کہ یہ لوگ ہر ٹرانسپلانٹ کے گیارہ سے پندرہ لکھ روپے چارج کرتے تھے یہ کوئی چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے ان لوگوں نے کروڑوں روپے کا دندہ کیا ارے گاڑی زرہ تیج چلا ہو سات بجے کی فلائٹ نے بری جی سر جب تک تمہارے پتی رہتن اور اس کے بھائی ورون کا پتا نہیں چل جاتا پولیس تمہیں ایک منٹ بھی سونے نہیں دیں ورون کا گھر یہاں نہیں ہے تو کہاں ہے اس پہتا وہ وہ زیادہ تک کلینک میں ہی رہتے تھے ان کا پریوار پیریس میں وہ ہی ہے ان کا گھر اور راتن میں نہیں جانتی میں نہیں جانتی کی وہ کہاں ہے ہو سبتا ہے کی ورون کی طرح وہ بھی انڈیا سے باہر چلے گئے ہو سارے ایرپورٹس پر ایلٹ جاری کرتے ہیں یہ دونوں انڈیا کی باہر نہیں جاری چلے اورگن ٹرانسپلاٹ یعنی انگ پرتی روپن کے سینکڑوں غیر قانونی کیسز رتن کپور اور ورن کپور دو بھائی جنہوں نے ان سے کرونوں روپے کمائے اور بہت سے نامی ڈاکٹرز بھی جنہوں نے اس غیر قانونی ویپار سے بہت کمائے جن لوگوں کو انگوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی بھی قیمت پر جینا چاہتے ہیں ایک طرف یہ لوگ تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جو غریبی اور لاچاری کی زندگی جی رہے تھے جنہیں اکثر نوکری کے نام پر دھوکا دیا گیا تھا اور جن کے شریر کے حصے بڑی بے رہمی سے چورا لیے گئے تھے اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی مرضی سے اپنے انگ بیچ رہے تھے تاکہ اپنے حالات کو صدار سکے انگ ویپار کے کچھ ککھیات کے اندر ان پنرواز بستیوں میں پائے گئے تھے جو دوہزار چار کی دکشن میں آنے والی سنامی کے بعد بنی تھی ایک پراکرتک آبدہ سے بے گھر ہوئے غریب لوگ اپنا جیون چلانے کے لیے اپنے انگ بیچنے پر مجبور ہو گئے تھے ہم نے ریڈ ایلٹ جاری کر دیا مگر اب تک ڈاکٹر ورن کپور یا اس کے بھائی رتن کپور کا کوئی شراغ نہیں ملا ہے تو وہ ریڈ ایلٹ جاری ہونے سے پہلے ہی فرار ہو گئے اس ریکٹ کی کچھ نہ کچھ ہسٹری ضرور ہے کیونکہ یہ پچھلے چھ سالوں سے چل رہا ہے رائٹ تب ہی تو ریڈ سے ٹھیک پہلے ہی وہ دونوں فرار ہو گئے میڈام اس انفرمیشن لیگ کے لیے میں نے ایک انٹرنل انگواری کا آرڈر کیا ہے دیش کے ہر پولیسٹیشن ڈاکٹر ورن اور اتن کپور کے بارے میں آلٹ کر دو ہر اگبار میں ان کی فوٹے چھپوا ہر ٹی بی ہر گلی ہر نوکڑ پر ہر کسی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ دونوں وانٹڈ ہے ان کی کلینک کے کڈنی ڈونرز اور کڈنی ریسیور سے بھی پوچھتاچ کرنے شاہیے پہلے ساری انفرمیشن جما کروں پھر ایک ایک سے پوچھتاچ کریں گے ڈاکٹر بانسل ڈاکٹر سaksینہ آجید میری گونز سب کی زبان کلوا گوینکا ڈپارٹمنٹ آف فورن مینسٹری کے سوچت کریں اس ڈاکٹر ورن کو پکڑنے کے لیے پہر اس کے ہائی کمیشن کے مدد لینی پڑے گی ڈاکٹر بانسل ڈاکٹر بانسل پہرون کپور اور رتن کپور کے تصویریں آبی فیکس کرتا ہوں ان کے نام اور تصویریں میں آپ کو پھیج رہا ہوں آ لیکن ان کے بارے میں اور زیادہ جانکاری ہمیں میڈیکل کمیٹی سے حاصل کرنی ہوگی جیسے ہمیں معلوم پڑے گا ہم آپ کو پھیج دیں گے مجھے کہا تھا کہ پک کی نوکری ملے گی آ میڈم ہمیں بھی یہ بول کے لے گئی تھے میڈم اس فیصل کو میں نہیں جانتا وہ میرے گھر کے باہر ملا تھا اور مجھ سے وہ ناکے پہ ملا تھا جہاں ہم لوگ کام کے باستے کھڑے رہتے ہیں مرم جی وہ لوگ ہمیں آسپتال سے باہر جانے ہی نہیں دے رہے تھے بولا تھا کہ ناکری ملنے کے لیے میڈیکل ٹیس ضروری ہے اور اب پتا چل رہا ہے کیوں ان سالوں نے تو گردہ ہی نکال لیا یہ فیصل بھی اس ریکٹ کی ایک کڑی ہے دراصل میں ایک دوسرے اسپتال جایا کرتا تھا ڈائلیسس کے لیے وہیں میری ملاقات کوریشی سے ہوئی تھی گھر میں سب لوگ کوشش کر چکے ہیں پر کسی کی بھی کڈنی میچ نہیں ہو رہی ہے میڈم کڈنی ٹرانسپلانٹ میں یہی سب سے بڑی اڑچن ہے لیکن اگر آپ چاہو تو میں کڈنی ارنج کروا سکتا ہوں اس ٹرانسپلانٹ کے کتنے پیسے لیے گئے تھے آپ سے مہم پندرہ لاکھ سی شروع کیا تھا ان لوگوں نے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں لیکن ایک بات میں آپ کو ساف بتا دوں گیارہ لاکھ سے ایک پیسہ کم نہیں ہوگا اوکی ہم نے گیارہ لاکھ میں تائی کیا اور آٹھ لاکھ ایڈوانس دیا جی ہاں کوریشی ہم سے ہسپنیل میں ہی ملا تھا اس نے ہمیں رتن کپور کے کلینک بھیجا تیرہ لاکھ میں ہم نے کڈنی کی ڈیل فائنل کی تھی سر ہمیں ڈاکٹر ورن کپور کا پیریس کا ایڈریس مل گیا لیکن اگر وہ وہاں کا سیٹیزن ہے تو ہمیں کچھ پروسیجرز فالو کرنے ہوں گے ہاں لیکن اگر وہ پیریس پہنچ چکا ہے تب یہ بہت ہی بڑا اور سیریس کیس ہے ہم وہاں کے اتھولیڈیز کی ہیلپ لے لیں گے تاکہ اس کے فیمیلی سے پوچھتات کی جا سکے اوکی سر میرے میں ان کا کام جھگاڑ کرنے گئی ہوگا گوڑگا او پولیس سے ہمیں ان کے بارے میں کوئی لیڈ مل سکتی خیزا لو کریشی جانتے ہیں ان لوگوں کو جی جانتا ہوں وہ لوگ بھی کلینک کے لئے کام کرتے تھے کام میں لیں گے تو وہ تو مجھے ہی پتا نہیں وہ لوگ انہی کم ہی آتے تھے باہر سہی کام کرتے تھے ایک جگہ ٹکے نہیں دیتے تھے ان کو ان کا پمیشن مل جاتا ہوں ان کے نمبر ہیں تو مر باس ہم نے اس کیس کی جانکاری ہیل دیپارٹمنٹ کو دے دی ہے سر یہ بہت بڑی دھانلے بازی ہے کافی دور دور تک پھیلا ہوا ہے کیس اور اس ڈاکٹر بارون کپور کے لئے بہت سارے نامی ڈاکٹرز کام کرتے تھے دیکھیں آپ ان سبھی لوگوں سے پوچھتا ہی کر سکتے ہیں بہت سبھی لوگوں سے پوچھتا ہی کر سکتے ہیں بہت سبھی لوگ بہت ہی ریپیوٹیڈ میڈکو دیکٹریشنز ہیں یہ ہی تو حیرانی ہے ہمیں یہ ہی تو پتہ لگانا ہے کہ اتنے کھولے آپ اتنے سارے لوگوں کی جانکاری میں یہ دھاندہ اتنے سالوں سے چل کیسے رہا ہے سلام صاحب صاحب فائزل اور کوریشی کو پتہ چلا ہے کہ ریڈ ہوئے وہ دونوں کسی بل میں دوبکر بیٹھ گئے دونوں کئی بھی ہو دونوں کے قبر چاہیے مجھے ایک بات تو پککا ہے تو وہ دونوں برگاؤں سے باہر نہیں گئے ہوئے آپ ایک دن کا وقت دیجئے میں انہوں نے اپنے کھول نہیں کالتا ہوں چلدی گر کل سارے دکٹرز کو یہاں بلا جی سبی کو پوستاش کے لیے تیار ہے لیکن لیے کہہ دیا گیا وہ کل تو فیزل اور کوریشی بھی ہماری رہ سات میں ہو مام ڈیپارٹمنٹ آف پولن مینسٹری کا پیرس آئی کمیشن سے سمپرک ہو چکا ہے وہ کل پیرس میں دکٹر باروں کی پتہ چاہیے پوستاش کرنے والے کیا خبر ہے مام یہ ڈاکٹر ورن کپور رتن کپور اور ڈاکٹر رمکان پنسل تینوں کئی سٹیٹس میں اسی طرح کے غیر کانونی آرگن ٹرانسپلانٹس کے لیے آرسٹ ہو چکے ہیں چار سٹیٹس میں اور ہر بار بیل پر چھوٹ چکے ہیں اور اب یہاں کام کر رہے تھے مجھے یقین نہیں ہوتا کہ اثورٹیس کو اس کے کوئی خبر نہیں ہے حد ہوتی ہے ان کمپورٹنس کی جی ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر نہ پڑی ہوئے ان پر ہو سکتا ہے جنگی کیڈیز انہوں نے چورائی یا خریدی ہیں ان کو پیسے دے کر چپکرا دیا اسی لئے اب تک کسی نے کوئی کمپورٹ نہیں کی اس ارون رنجن کو پیسے نہیں ملے اسے لگا اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اسی لئے اس نے آواز اٹھائی ہم خیر پہلے جو ہوا سو ہوا ہمیں اس کیس کی تہ تک جانا ہے جڑے خود لیے ہی اس ریکن کی آرون تمہارے ٹانکیں اب بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں ابھی بھی بہت کمجوری ہے ڈاکٹر صاحب دکھ بھی رہا ہے ان لوگوں نے ہمارا گردہ نکال لیا ہے صاحب آرون تم ایسا کرو ایک دو دن میں سونو گرافی کروالو اس سے پتہ چل جائے گا ہے تمہارے کیڈنی نکالی ہے یا نہیں ہے مجھے سای اس تنا بڑھکا دھم اٹھا لیا ہے کھا سوچ کے بیٹا آرہ آرہ وائبابی کی سادھی کے لیے پیسہ کمانے کا یہی راستہ بچا تھا کھا آرہ اپنا گردہ بھیج جالا اکا کیا بیٹا تم نے ابھی تمہیں سامنے پوری زندگی پڑھی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ گردہ ہی نکال لیں گے ڈاکٹر صاحب بولے سنبھال کے کام کرنا اب میں دیا حدی مزدور سنبھال کے کیا کام کروں گا جاہوں میں پریبارے ان کو پیسہ بھیجنا پڑتا ہے لیکن اب آپ کیسے مزدور کروں گا میں اپنا گھر کیسے چلاؤں گا ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے ارون ایجاز اور لخن ان تینوں پیڑتوں کا جیون ٹوٹ چکا تھا پولیس کی ریٹ پڑھنے سے یہ تین کیسے سامنے آئے ایسے ہی نہ جانے کتنے اور بھی لوگ ہوں گے جو اورگن ٹریڈ کا شکار ہوئے ہوگے جن کے ساتھ دھوکہ ہوا ہوگا جن کی زندگی مشکل میں ہوگی دوسری طرف وہ لوگ بھی تھے جنہیں اس تسکری سے کٹنی تو ملی تھی لیکن وہ ایک ناکامیاب آپریشن کا شکار بھی تھے پاپا مجھے جو کچھ بھی ذہن کرنا پڑ رہا ہے وہ شاید ان لوگوں سے تو بہت ہی کم ہے جن کی کیگنیز چھرا لے گئی ہیں آبیٹا سوچ کر ہی دن رہن جاتا ہے اس لئے کسی کی کٹنی چورا کر تمہارا آپریشن کیا تو ایسا کیسے کر سکتا ہے شاید اس لئے کٹنی بلنے کے بار بھی مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہو سکا موسیقی 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 بجری 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 دیکھ آپ یہ پولیس والے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں جب میں رویا گڑ گڑ آیا ان کے سامنے تم میری ایک نہیں چھوڑ کھانے سے باہر پہک دیا مجھے کیوے سالے پتہ نہیں کس پر اگزاب لگایا تُنے کتنے بڑے ڈاکٹر ہے وہ ساپ کل تو آپ کے رہے تھے کہ آپ جانچ کریں گے جانچ کی میں نے اور پتہ چلا تو جھوٹا ہے بلاک میل کرنا چاہتا اسے نہیں ساپ سچ بول رہا ہوں ساپ فیضر نام کا ایک آدمی ہے اس نے کہا تھا کہ مجھے کام دلوائے گا میں ڈاکٹر جارج کے محانے گھردہ چھوڑی کر لیا سامنے بہت گریب آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے بولا کہ تمہارا بھائیو گھردہ نہیں ہے پہلے سے زیادہ دھیان سے کام کرنا ساپ آپ بتاؤ میں بھوجہ نہیں اٹھاؤ گا تو ساپ کام کیسے بند کر اپنا یہ بکواس کل سے سن رہا ہوں تیری رام کا اور تم جیسے لوگوں کی آدھتی ہوتی شریف لوگوں کو رو دو کر تنکر نہیں کی لے جاؤ ساپ ساپ میری بات تو نہیں ہے ساپ میری بات تو نہیں ہے ساپ پاپ لگے گا ساپ میری بات تو نہیں ہے ساپ دریبوں کو خون چوس چوس کے پیسہ کام آرے ہیں باپ لگے گا سر سر کے مرے گا جی میں نے اس کلینک میں بہت ساری آپ پریشنز کی لئے لیکن مجھے بالکل پتا نہیں تھا کہ ڈاکٹر ورنہاں کچھ ایڈیڈل کر رہے ہیں اس کلینک کے باہر چاکٹر دکانگر کا بار لگا ہوئے وہ دیکھ کے آپ کو کبھی نہیں لگا کہ کچھ گڑ بڑ ہے جی نہیں مجھے دلکانہ نے وہ جگہ کرایے پہ لی ہوگی ڈاکٹر کپور بہت ہی ریپیٹیڈ ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ہے ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ کالیفائیڈ ڈاکٹر ہی نہیں ہے بچلرین آرگتا ہے مجھے چھوڑیے میڈیکل کمیونٹی میں سب ہی ان کی بہت عزت کرتے ہیں جیس جیس کے بھی کڈنی لی گئی ہے وہ سارے گریب لوگ تھے کسی کو کام کی ضرورت تھی تو کسی کو پریوار کا پیٹ بھرنے کے لیے پیسے کی ضرورت آپ نے کبھی ہے جاننے کی کوشش نہیں کی کی وہ ڈونرز کون تھے دیکھیں میں وہاں ایک ویزٹنگ ڈاکٹر تھا اور مجھے صرف آپریشنز کے لیے بولایا جاتا تھا میں بس اتنے ہی جانتا ہوں آپ کو صرف پیسے کمانے سے مطلب تھا پھر چاہے وہ کیسے بھی آئے اس کے آگے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کو کیا مطلب بکواس ہیں سب وہ کافی عزتدار ڈاکٹر ہیں دیلے چھوڑیے ممبئی توک لوگ جانتے ہیں انہیں آپ کے اس عزتدار ڈاکٹرز کے کئی سٹیٹ میں پولیس ریکارڈز ہیں افکوس یہ بات تو آپ کو پتا نہیں ہوگی ڈاکٹرز پر الزام لگانا بہت آسانہ میڈم آپ خود کو ہماری جگہ رکھ کر دیکھئے پیشنٹ جب اتنی بری حالت میں ہمارے پاس آتا ہے تو ہمارا پہلا فرض بنتا ہے اس کا علاج کرنا اس کا ریکارڈ دیکھنے کا کس کے باستہ ہی میں ریلی ٹرانسپلانٹ کرتے ہوئے اس کلینک میں تین لوگوں کی موت ہوئی ایک کی بھی ریپورٹ درج نہیں کر آئی دیں ماملے کوئی دبا دیا اتنا بڑا نیٹوک ہے ہوتیلز کا کارس سرویسز کا دیش ویدیس سے ان پیشنٹس کو گلائے جاتا ہے جن کو کلنی کی ضرورت نہیں آپ جیسے سوکوالڈ زدہ ڈاکٹرز کی یہ بات نظر میں نہیں آئیں سمجھ میں آتا ہے لیکن چارٹرڈ اکاؤنٹر کے نام کی پیچھے اس کلینک پہ چلنے والی اللیگالیٹی بھی آپ کی نظر میں نہیں آئیں ہر ڈونر کو ریسیور کا رشتہ دار دکھایا گیا ہے عجیب بازلہ آپ میں سے کسی بھی ڈاکٹر نے کبھی بھی یہ سوال نہیں اٹھایا کی یہ کیسے ممکن ہے ہم لوگ ٹاپ لیول کے میڈیکل پروفیشنلز ہیں ہماری پہلی پرویلیٹی ہے پیشنٹ کا علاج کرنا یہ جو کچھ بھی کر رہا تھا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہماری پرویلیٹی ہے پیشنٹ کا علاج کرنا موسیقی 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 یہ میرے کلیگ ہے رنجیس مالک ہم لوگ ہائی کنشن سے موسیقی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے حسبن تو ایک ویل نون ڈاکٹر ہے میسیس کپور آپ چاہے جتنی بھی انجان بنے لیکن یہ بات تو آپ سے چھپی دی ہوگی کہ آپ کے حسبن اس وقت فرار ہے دیکھئے مجھے نہیں پتا کہ یہ سب ہوا ہے وہ تو کافی دنوں سے میرے کانٹیک میں ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میسیس کپور سوٹ یو سیلف اگر جلدی ڈاکٹر ورن کپور گرگاؤں انویسٹیگیٹنگ ٹیم کے سامنے سیڈنڈر نہیں کرتے تو صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ آپ کے پیریس کی ساری پروپرٹیز اٹیچ کر دی جائیں گے ہم لوگ ایمبیسی کو بھی کانٹیک کریں گے پکڑے تو وہ جائیں گے دیکھئے میں یہاں کے سیڈیزن ہوں آپ مجھے اس طرح دھمکا نہیں سکتے اور میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکیوں کہ مجھے نہیں پتا میرے حسبن یہ سب کرتے ہیں اور وہ تو میرے ٹچ میں بھی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کے کسی رائیول کی سازش ہے انہیں بدنام کرنے کے لیے ویل ہم انتظار کریں گے اس بات کا کہ آپ خود آ کر ہمیں کب انفرمیشن دیں گے ریسے میں آپ کو بتا دوں کہ ویٹ کرنے کا پیشنس نہیں ہے ہمارے پاس وہ یہاں کی سیڈیزن ہے اگر وہ جھوٹ بول بھی رہی ہے تو بھی ہم ان سے زبادستی ساری انفرمیشن نہیں نکلوا سکتے یہاں اس کنٹری میں سیڈیزنس کے کچھ رائٹس ہیں جنہیں ہم والیٹ نہیں کر سکتے ہم سینچ گورنمنٹ کو پیپرز بھیج دیجئے ہمیں ضروری پروسیڈر سٹارٹ کر دینے چاہیے وہ ہم آرڈی سٹارٹ کر چکے ہیں سارے ائرپورٹ پر ایلرٹ کی سپیشل ریویسٹ بھی بھی چکے ہیں ڈاکٹر ورن کپور کی آج تک پیریس میں انفری پوئی گی گریٹ ڈاکٹر ورن کپور کے شئر دنڈے کے دو اور نئی شکار ملے ہیں یہ اور یہ ہے سپنا میختل یہ ایک کڈنی ریسیور ہے آج سے پانچ سال پہلے کھوریشی نے انہی نیڈاکٹر ورن سے ملوایا تھا اور انہیں کے کلینک میں ان کا کڈنی ٹرانسپلاント ہوا اس کے بعد کچھ کمپلیکیشنز ہو گئی اور آج بھی یہ بری حالت میں ہے اور دوسرا کون ہے یہ ہے بھجن بھگا فیزل نے اس سے مل کر اسے نوکری کا لالج دیا اور اس کے بعد اس کی کڈنی چھرا لی اس نے پولیس میں کمپلین بھی کی تھی پولیس اوفیسر کون تھا اس ٹیشن کا پی آئی مہیش اگروال ڈیلی پولیس گیٹ می آل دی ڈیٹیلز پتہ کرو اس کیس کو فالو کی نہیں کیا گیا جی پاسپرٹ اتھارٹیس کو آلٹ کر دو ہو سکتا ہے ڈاکٹر وارون کپور اور رتن کپور پیریس گئے ہی نا کہیں اور گئے اس میں ہمیں ڈاکٹر وارون کپور اور رتن کپور کی پروپرٹیز کو ضبط کرنے کے لیے ایک پیٹیشن ڈال دینی چاہیے بلکل اور یہ کام ابھی شروع کر دو ان دمین وائل جو مجرم ہمارے حراست میں ہیں ان سے پوچھتاس شروع کر دو پتہ لگانا ہے یہ سب کہاں سے شروع ہوئے اور ان سب کے کام کرنے کا طریقہ دو ڈاکٹر وارون کپور اور اس کے بھائی رتن کپور کو پکڑنے کے لیے پولس نے جال پھیلا دیا ان کے باہر نکلنے کے سارے راستے بند کر دیے گئے تھے پر پھر بھی وہ کانون کی پکڑ سے باہر تھے اس بیچ ڈاکٹر وارون کپور یہ کالا دھندہ کس طرح سے چلاتا تھا اس کا پورا نقشہ پولس کے سامنے آگئے کیسے شروعات ہوئی یہ دھندہ چلتا کیسے تھا اسے اب تک چھپا کر کیسے رکھا گیا اور اب تک پکڑے کیوں نہیں گئے مجھے شروع سے سب کچھ باتاو آپ میں سے کوئی بھی سو ڈیسائیڈ ہمارے پاس سبوت ہے گواہ آپ لوگ بوری طرح سے فس چکے تو ڈیسائیڈ کر لو تم میں سے پولیس کا پروار کون بنے گا کیونکہ جب تک اس کیس کو میں کور تک نہیں پہنچاؤں گی میں چین سے نہیں بیٹھوں گی اور نہ ہی آپ لوگوں کو آرام سے بیٹھ دیں میں دکٹر ورن کو بس پچھلے چھ سالوں سے جانتا تھا دکٹر سکسینہ نے مجھے دکٹر ورن سے ملوایا تھا دکٹر سکسینہ اسے پہلے سے ہی جانتے تھے دراصل وہ دکٹر ورن پہلے ممائی میں کام کرتا تھا پوسٹ آپریٹیو کیئر یونٹ میں آسسٹ کرتا تھا وہ اپنا کام بہت اچھے سے کرتا تھا اس نے بہت جلد آپریشن کرنا سیکھ لیا اور خود ہی آپریشن کرنے لگا یعنی آپ سب ڈاکٹرز اچھے طرح سے جانتے تھے کہ وہ ایک کالیفائیڈ ڈاکٹر نہیں ہے وہ ایک اپرینٹس تھا جو اپنا کام بہت اچھی طریقے سے جانتا تھا ایکشلی گرگاہوں میں بھی وہ کانونی دھنگ سے ہی ٹرانسپرانٹ کر رہا تھا بس اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کلینک چلا رہا تھا اس نے دوسرے ہسپٹرز میں ایسے آپریشن کرنے والے ڈاکٹرز کی لسٹ بنا رکھی تھے دیرے دیرے وہ خود ٹرانسپرانٹ کرنے لگا اور یہ ڈاکٹر سٹینڈ بائی کی طرح اس کی مدد کے لیے آتے تھے تاکہ آپریشن کے بعد کوئی گڑھوڑ نہ ہو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کلینک میں ٹرانسپرانٹ کے بعد تین لوگوں کی موت ہوئی ہے یہ گیر کانونی آرگن ٹریٹ کب شروع ہوا اور کیسے کانونی ڈھنگ سے کام کرتے کرتے ورن کو یہ احساس ہو گیا کہ کڈنی کی جتنی مانگ تھی ڈونرز اپنے نہیں تھے توہو ایٹ کی وجہ سے صرف سگے رشتے دار ہی کڈنی ڈونٹ کر سکتے ہیں رولز تو یہی ہے لیکن کڈنی کی ڈیوانٹ بہت ہے ہمارے دیش میں بھی اور ابراڈ میں بھی کڈنی فیلیر کے بہت سارے کیسے ہیں یہ دیکھیں لیٹیس ریپورٹ اس سارے نمبرز مجھے اچھی طرح سے پتا ہیں اگر ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے تو کڈنی کی قیمت بھی اتنی زیادہ مانگی جا سکتی سچ تو ہے ڈاکٹر سے سے نام اس میں بہت بیسہ ہے میں جانتا ہوں رہدن لیکن اس میں ایک بہت بڑی پرولم ہے کیا دیکھو کوئی کام گیر کانونی دہن سے کرنا ایک الگ بات ہے اسے کانونی بنا کر دکھانا ہے ایک الگ مسئلہ ہے ہمیں اپنے سارے ڈونرز کو ان پیشنٹس کا رشتے دار بنا کر دکھانا ہوگا جو لوگ اتنے سمجھ سے کڈنی کا انتظار کر رہے ہیں وہ تو کوئی بھی کیمت دینے کو تیار ہو جائیں گے ہم کم سے کم ایک کڈنی کے پندرہ لاکھ تک لے سکتے ہیں اتنے میں تو اس کام سے جوڑے سبی لوگ کو اچھا خاصا پرسہ مل جائے گا ہمیں پروپر نیٹورک کھڑا کرنا ہوگا ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا پورا دھیان رکھنا ہوگا تو ایک خاص نیٹورک بنایا گیا ڈاکٹر بانسل لاب اسسٹنٹ اجید گلاتی ڈاکٹر گروور جن کا ڈائنوستک سینٹر تھا کلینک کی نرس میری گومز اور دو گراونڈ لیور اپریٹرز پیزل اور پوریش جو شکار ڈھونکے لانے کا کام کرتا تھا ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤ کون کون کیا کیا کام کرتا تھا ڈاکٹر بانسل جیسل میر کے ایک ڈاکٹر کڈنی سپیشلسٹ انہیں خبر دی جاتی کہ ریسیور کون ہے اور ڈونر کون ہے وہ آتے اور ڈاکٹر سکسینہ کے ساتھ مل کر آپریشن کرتے تھے ڈاکٹر سکسینہ اس نیٹورک میں صرف سرجن کی حیثیت سے نہیں تھے بلکہ ان کا کام تھا ساتھ ہی بہت سے ہسپتالوں اور میڈیکل سینٹرز کے کئی گراؤنڈ لیول کی ایجنٹس کو بھی جانتے تھے میری گومز جو کہ ایک کوالیفائیڈ نرس تھی آپریشن میں اسسٹ کرتی تھی اور پوسٹ آپریٹیو کیر کی ذمہ داری بھی اس کی تھی ساتھ ہی لیب اسسٹنٹ اجید کے ساتھ مل کر وہ ڈونرز کے نام چینج کر فرضی رشتہ داروں کے نام دینے کا کام بھی کرتی تھی اجید گلاتی جو کہ اس کلینک میں ایک لیب اسسٹنٹ تھا اس کا کام تھا پورا پیپر ورک کرنا اور دیش سے اور ویدیش سے آئے پیشنٹس کو ساری سرویسز دلوانا ان کے بیچ کوارڈینیشن کرنا ڈاکٹر گروور ایک ڈائیگنیسٹک سینٹر چلاتے تھے اور ان کے سینٹر پر ہی ریسیور اور ڈونر دونوں کی میڈیکل جانچ ہوتے تھے یہ اسے ایک سیکرٹ آپریشن کی طرح کرتے تھے اور ذرا بھی اندیشہ ہوا تو ترنگ سب کو آگاہ کرتے تھے انہی کے سینٹر پر ریپورٹس میں ڈونرز کے نام بردے جاتے تھے تاکہ وہ پیشنٹس کے رشتے دار لگے فیضل اور قریشی یہ دو گراؤنڈ لیول کے مہورے تھے قریشی کا کام تھا الگ الگ ہسپتالوں میں جا کر کڈنی کی ضرورت مندوں کو ٹھوننا انہیں اس ٹرانسپلانٹ کے لیے رازی کرنا اور پھر انہیں رتن سے ملوانا ایک بار وہ کلائنٹ اور کلینک کے بیچ کا سودہ تیہ کر لیتا تھا تو پھر فیضل کو خبر کر دی جاتی تھی فیضل فیضل ایک موبائل یونٹ چلاتا تھا جس میں خون کی جانچ کرنے کیس سب ہی ایکیوپنٹس تھے وہ ایسے مزدوروں اور غریب لوگوں کو ڈھونتا جنہیں پیسوں کی سخ ضرورت تھی وہ انہیں نوکری کے لیے رازی کرتا اور میڈیکل جانچ کے بہانے انہیں کلینک میں بھرتی کروا دیتا اس کا کام تھا ریسیور اور ڈونر کو میچ کرنا دو چھنڈو چاہیے فیضل چھنڈو ایک کوڈ ورڈ تھا جو ڈونر کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ہی اگر بلڈ گروپ ایڈ کر دیا جائے تو وہ ڈونر کہلاتے تھے چھنڈو اے پوزیٹیو چھنڈو او نیگٹیو میں جانتی ہوں تمہارے اس دھندے کا ہے ڈاکٹر وارن کپور اور اس کا بھائی رتن کپور ہے لیکن جب تک یہ دونوں نہیں مل جاتے یہ سمجھ لو کہ پھاسی کا پھندہ تم لوگوں کے گلے میں ہے اگر بچنا چاہتے ہو تو پولیس کی مدد کرو انہیں پکڑوانے میں جی ویسے مجھے پتا نہیں پکا نہیں کہہ سکتا لیکن اگر ڈاکٹر کپور پیریس میں نہیں ہے تو 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 کیا وہ نیپال کی اتھارٹی سے باتچیت میں لگا تھا وہاں رشتے دار کے علاوہ کسی اور کی کٹنی لینا گہر کانونی نہیں ہے وہ وہاں ہاؤسپیٹل کھولنا چاہتا تھا ہو سکتا ہے ڈاکٹر وارن کپور نیپال میں ہی ہو ان سب کے سائنس ٹیکنٹس دے لو آخر پولیس کو ڈاکٹر وارن کپور کے چھپے ہونے کے ٹھکانے کا پتا چلا پیریس میں اس کی پتنی پر پولیس کی نظر تھی اور ڈاکٹر وارن کپور کی پروپرٹی اٹیچ کرنے کی کانونی کاروائی بھی شروع ہو چکی تھی تاکہ اس پر دباؤ بنا رہے پر کیا وہ نیپال میں ملے گا موسیقی 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 ہمارے پاس آپ کو آریسٹ کر کے انڈیا ڈیپورٹ کرنے کے آرڈرز ہے آپ وہاں وانٹیڈ ہے مسیس کپور ہمیں آپ کو فوراڈ انڈیا پھیجنے کے آرڈرز ملے موسیقی یہ سارا صح جاتی ہے میں نے کوئی گہر کانونی کام نہیں کیا ڈاکٹر کپور آپ کی پتنی انڈیا آنے کے لیے نکل چکی ہے جہاں کہ آپ سٹیزن ہیں بہاں پہ آپ کی جرموں کا کھلاسہ ہو چکا ہے آپ کی بھائی کی پوری پروپرٹی ہم نے اٹیچ کر لی ہے اور آپ کے ساتھیوں کی پلٹن نے بھی آپ کی خلاف سٹیپمنٹ دے دیا میں پھر بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ سارے الزام جھوٹے ہیں میں نے آپ سے کہا میں نے کوئی گہر کانونی یا غلط کام نہیں کیا نہ ہی کبھی کسی کو دھکا دیا اور جو آپریشنز کے ریکارڈز آپ مجھے بتا رہی ہیں ان میں سے کسی بھی آپریشنز کے دوران میں یہاں تھا ہی نہیں ڈاکٹر کپور آپ کے بچنے کے سارے راستے بند ہو چکے بسم ہم نے پاسپورٹ آفیس سے پتا لگیا ہے کہ آپ کے پاس دو پاسپورٹس ہیں ایک میسٹر بارون کپور کے نام سے اور دوسرا میسٹر شیلندر کپور کے نام سے شیلندر جو تمہارا اصلی نام ہے تم نے بڑی چالاکی سے اپنی آنے جانے کی ٹکیس اس طرح فکس کی کہ اگر تم پکڑے گئن تو اپنے آپ کو بے کے سوچھا بھی کر سکیں لیکن میسٹر شیلندر و بارون کپور کیا ہوئے پکڑے تو پھر دی جائے اور پھسر بھی دی رہا آپ کے بھائی رتون کپور کو ہم دھونکے لگا دیں وہ جہاں بھی چھپا سمجھیں میں رتون کپور بول رہا ہوں میں کرشنہ ہوتل میں ہمارے پاس ان کے خلاف مضبوط کیس ہے لیکن ہم اپنا کیس اور بھی سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں تک کہ ان لوگوں کی بچنے کی گونچائش نہ ہوں آپ میں سے کون کون گواہی دینے کے لیے تیار ہے میڈم جی میں نے تو پہلے بھی ان لوگوں کے خلاف پولیس میں شکایت کی تھی لیکن ان لوگوں نے ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا بلکہ مجھے دھککے مار کے باہر میں کام دی بھجن تمہارے ساتھ گلت ہوئے ہم نے جاچ گربائی تھی کہ تمہارے کمپلین پر کوئی کاربائی کیوں نہیں تھی تب ہمیں پتا چلے کہ وہ پولیس انسپیکٹر مہیشہ گربائی جسے تمہیں کمپلین کی تھی وہ جاچ کرنے کلینک گیا تھا کلینک کے باہر چاٹیٹا کنٹنٹا بورڈ لگا ہے پککا کوئی گھوٹالا چل رہا ہے چلو مجھے اس کلینک کا ایک ایک ریکارڈ چھے مجھے پککا پتا ہے یہاں کچھ غلط ہو رہا ہے باہر بورڈ دیکھکا لگ رہا ہے تمہنے کچھ کان کر رہا ہے جی ہاں یہاں جو بھی ہو رہا ہے وہ پورا ایلیگل ہے اچھا وہ مجھے پودی مان لیا ہے لیکن سوچنا آپ کو ہے کیا اس آدمی کی شکایت زیادہ ضروری ہے یا وہ جو میں آپ کو دے سکتا وہ تو اس بات پر دیبنڈ کرتا ہے کہ تم مجھے کیا دے سکتا اسی کی کڈنی چورا کا ٹرانسپلانٹ کیا ہے تمہیں کوئی دہیا دان میں تکیا نہیں ہو ٹھیک ہے رہا ہے پچیس لاک تیس لاک میں پورا معاملہ یہی رفتہ پکڑ دوں گا منظور ہے ٹھیک ہے اس آفیسر کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی جائے گی میڈم جی یہ لوگ بہت امیر لوگ انہوں نے میری کڈنی بیچی دی ایسا پتہ نہیں کتنی لوگوں کے ساتھ کیا ہو گیا انہوں نے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ پیسے دے کر بچ جائیں گے دیکھنے نا میں وعدہ کرتی ہوں اس پار یہ لوگ نہیں بچیں گے مجھ پہ بھروسہ کرو مجھے تم سب کی گواہی کی ضرورت پڑے گی جب یہ کیس کورٹ میں پہنچے گا تم لوگ بے خوف آ کے اپنی گواہی دینا اس پار یہ لوگ جیل ضرور جائیں گے مجھے پہنچ جائیں گے مجھے پہنچے ہی تک یہ لوگ جیل ضرور جائیں گے مجھے پہنچے ہی تک مجھے پڑے گیا بہت سے لوگ کے ساتھ دھوکا ہوں ان کے شریر کے انگ ان کی مرضی کے خلاف چُرا لیا گیا ان میں سے بہت سے لوگ اب زندگی بھر سنگرش کرتے رہے گے کیونکہ اب ان کے لیے پہلے کی طرح کام کرنا محنت کرنا مشکل ہوگا دوسری طرف ان کے انگ لوٹنے والے ایش و آرام کی زندگی بتاتے رہے آلی شاہ بنگلے، بڑے سویمنگ پولز، گاڑیاں ان کے بچے بہترین سکولز میں پڑھتے رہے کیس عدالت میں پہنچ چکا تھا لیکن اس انسان کا کیا ہوا جس کی کمپلینٹ کی وجہ سے انگوں کے اس غیر کانونی بیپار پر سے پردہ اٹھا تھا ارن رنجن آپ کو ڈاکٹر ساپ اندھر بلا رہے ہیں ریپورٹ میں کیا ہے ڈاکٹر ساپ یہ تو ساپ ہے ارن کہ تمہارا آپریشن ہوا تھا لیکن تمہاری کیڈنی نے نکالی گئی وہ لوگ شخص کہہ رہے تھے تمہارا بلیڈ گروپ اور ٹیشو ریسیبر سے میچ نہیں ہوئے ہوں گے پانچ سال کے مقدمے کے بعد سال دوہزار تیرہ میں عدالت نے ڈاکٹر ورن کپور اور ڈاکٹر دھننجے سکسینہ کو سات سال کی بامشکت قید اور پچھتر لاکھ روپے جرمانہ دینے کی سزا سنائی لیب اسسٹنٹ اجید گولاتی اور ان کے لئے شکار ڈھونڈنے والے فیضل اور قریشی کو پانچ سال کی بامشکت قید اور پندرہ ہزار جرمانہ بھرنے کی سزا ملی ڈاکٹر ورن کے بھائی رتن گروور ڈاکٹر بنسل اور ڈاکٹر گروور اور ساتھ ہی نرس میری گومز کو بری کر دیا گیا ان کے تین شکار اجاز سید لخن سنگھ اور بھجن بھگا کو کوٹ نے لاکھوں کا معافظہ دلوایا آروپی دو ہزار آٹھ سے نیائک حراست میں ہی تھے دو ہزار تیرہ میں عجید قریشی اور فیضل اپنے حصے کی سزا کے پانچ سال پورے کر چکے تھے اور انہیں زمانت پر رہا کر دیا گیا باقی دو آروپیوں ڈاکٹر ورن کپور اور ڈاکٹر دھننجے سکسینہ نے اچھ نیالے میں یاچے کا دائر کی وہاں انہیں کلینک میں لاپروائی سے ہوئی موتوں کے لیے بھی ذمہ دار پایا گیا اور اس ماملے میں انہیں دس سال کی سزا دی گئی دو ہزار چودہ کی شروعات میں ڈاکٹر ورن کپور اور ڈاکٹر دھننجے سکسینہ دونوں کو شرط بن زمانت دے دی گئی جن لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے شریر کے انگ چُرائے گئے ان کے لیے کوئی بھی معافظہ کم ہی ہے لیکن یہ کیس سامنے آ سکا اس پولس فورس کی وجہ سے جو اس کی تیہ تک جانے کا نشٹے کر چکی تھی اس دھندے کے دوشی اور ان کے پریوار آج ایک شرم اور ترسکار بھری زندگی جی رہے ہیں ان دوشیوں کے ساتھ کسی کی بھی سانبوتی نہیں ہو سکتی غریبوں کا مجبور لوگوں کا شوشنڈ کرنا اپراد ہے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا انہیں ایک وسطو کی طرح سے استعمال کرنا جرم ہے اور جرم کی قیمت چکانی پڑتی ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کرائیم پیٹرول دستک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں اور یاد رکھیں پیسہ ضروری ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ اس کے لئے ہمیں اپنی انسانیت کو بیچنا پڑے جائے